السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ایم پی گیان میں جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دارلفتہ دارلم دیوبن میں سوال بھیجنے کا طریقہ بتا دیا تھا اور آج ہم حسب وعدہ دارلفتہ دارلم دیوبن کے علاوہ جو دارلفتہ آپ فہرست پر دیکھ رہے ہو دارلفتہ دارلم مقف ہے دارلم کراچی ہے وغیرہ ان میں سوال بھیجنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور پہلی ویڈیو کے لنک میں ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اوپر آئی ویڈن پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایک ویب سائٹ ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو ہے فہرس دیکھ رہے ہو اس فہرس تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہو کہ میں اس بات کو بھی بتانے والا ہوں آپ ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں تو یہاں آپ دیکھئے سوال پوچھے کا جو آپشن ہے یہاں آپ کو کلیک کر دینا ہے سوال پوچھے کا آپشن پر ہم کلیک کر دیتے کلیک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا جو انٹرفیس یہ سامنے آ جائے گا آپ یہاں پر دیکھیں ریڈ کالر کے جو ہے پلیس لوگ ان اور ریجسٹر تو ہمیں ریجسٹر پر کلیک کرنا چونکہ ہم نئے ہیں ریجسٹر پر ہم کلیک کر دیتے کلیک کرنے کے بعد ہمیں یہاں یہ دیکھیں ریجسٹر ایز ای نیو یوزر تو ہمیں یہاں کوئی یوزر نیم ڈال دینا ہے آپ کو کوئی بھی یوزر نیم جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ایک پاسوارڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے جو ای میل ہے وہ ای میل بھی یہاں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہاں نیچے دیکھیں کانٹری کا اپشن ہے اس کو بھی آپ یہاں ڈال دینا ہے اور یہاں ایک یہ جو دیکھ رہے ہوئے ہیں اس سائٹ پہ جو ایک آپ کو یہ نمبر دکھائی دی رہا ہے اس نمبر کو آپ یہاں یہ باکس میں آپ کو ڈال دینا ہے یہ جو نمبر جو ہے اس کو مثلا لکھا ہوا ہے 7846 اس کے بعد آپ کو ریجشٹر پر کلیک کر دینا ہے یہ جو ریجشٹر ہے اس پر کلیک کر دینا ہے کلیک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے اس طرح کا ایک ویبسائٹ کھل کر آ جائے گا اور ریجشٹر ہو چکا ہے اب یہ دیکھئے ہمیں جو سوال کرنا ہے یہ سوال کرنے کا جو ہے یہاں اس سائٹ میں آپ کو مختلف موضوعات پر جو سوال اور جوابات ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور اب ہمیں یہاں سوال کرنا ہے اب سوال پر ہمیں دے the question in one sentence یعنی ایک ہی جملہ میں آپ کو یہ question کرنا ہے اس کے بعد مستقل آپ کو یہاں انوان ڈالنا ہے آپ کو مثلاً آپ کو کوئی بھی انوان ڈال دینا ہے ماز کے فرائز مثلاً ہم ڈال دیتے ہیں اب یہاں category اب category میں آپ کو اردو ہے انگلیش ہے کیا ہے وہ ڈال دینا ہے ہمیں مثلاً اردو میں ڈالنا ہے تو اردو اب اردو میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھ category آپ کے جو موضوع ہے وہ موضوع کیا ہے category اب موضوع آپ یہاں ہمیں چونکہ مسائل کسی سلے میں ہے تو سہارت و ذو غسل نماز جمعہ وئی دن یہاں دیکھئے یہاں option جو اس پر ہم click کر دیتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں ہمارے سامنے یہ آئے گا اب یہاں دیکھئے آپ جو مستقل جو آپ کا جو مستقل سوال ہے اس سوال کو یہاں آپ کو ڈال دینا ہے اب یہاں آپ کو اٹھ سوال ڈال دینا ہے چونکہ ہمیں سوال کرنا نہیں ہے دیکھا دیتے ہیں اب یہاں کرنے کے بعد آپ کو یہ ٹک مارک بھی لگا دینا ہے چونکہ یہاں آپ کے email ہے یہاں جو نمبر دکھائی دی رہے ہیں اس نمبر کو آپ کو یہاں دوبارہ ڈال دینا ہے نمبر جو ہے 5936 یہ نمبر ہے اب یہاں ask the question یہ ask the question پر آپ جب ہی click کرو گے تو click کرنے کے بعد آپ کا جو سوال ہے وہ سوال ان تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد آپ کے جو email ہے اس email میں ان کا جواب آئے گا اور اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ہفتہ دس دن کا انتظار کرنا پڑے گا تو ناظرین یہ آپ دارلفتہ دارلوم وقف کے جو سوال بھیجنے کے طریقہ ہے یہ آپ دیکھ چکے ہو اب چونکہ ہمیں سوال بھیجنا نہیں ہے آپ یہاں چانے کے بعد آپ آسانی سے ask the question آپ یہاں click کر کے آپ ٹوٹل کام کرسکے اس کے بعد دیکھیں تیسرے نمبر پر جو ہے دارلوم کراچی کا ہے دارلوم کراچی کے جو ویب سائٹ ہے کبھی کبھار یہاں سے نہیں کھلتا اس لئے ہمیں گوگل پر جا کر سرچ کرنا ہے دارلفتہ دارلوم کراچی ہم نے سرچ کر لیا click کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں دو تین وہ آ جاتا ہے ان کے ویب سائٹ آ جاتا ہے تو آن لائن دارلفتہ دارلوم کراچی یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ اس پر ہمیں مسئلہ کو معلوم کرنا ہے تو اس پر ہم click کریں اس کے اوپر بھی اور ایک دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ بھی ہے لیکن آن لائن یہاں جو کہ ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے کہ سوال کرنے کے لئے اس پر click کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح آ جاتا ہے اب ہمیں نیچے scroll کر کے جانا ہے نیچے جانے کے بعد یہ دیکھئے آن لائن فتوہ کا option ہے اب یہ آن لائن فتوہ میں آپ کو مصطفی کا نام یعنی آپ کا نام آپ سوال کر رہے اس کے بعد مصطفی کے ولدیہ مصطفی کے جو والد صاحب کا نام ہے اس کے بعد دیکھیں جنس مرد ہے عورت ہے کیا ہے عمر آپ کے عمر بھی لیکن شناختی کارڈ شناختی کارڈ بھی ڈال دینی آپ کو یا نہیں ہے تو نہیں ڈالنی شناختی کوئی بھی ڈال دینی ای میل جو ہے آپ کو ای میل یہاں پر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد رابطہ نمبر موبائل نمبر جو آپ کے ہر ڈال دینا ہے country آپ کو select کرنا موجودہ پتا آپ کہاں رہتے ہو اس کے بعد عنوان ڈالنا ہے آپ کو سوال کے سلسلے میں آپ یہاں دیکھیں آخیر میں جو ہے آپ کو attach file attach file پر آپ کو click کرنا ہے attach file کا مطلب یہ ہو ہے کہ ان کے جو دار لفتہ ہیں وہاں آپ لکھ کر سوال نہیں بیچ سکتے بلکہ آپ کو اس سے پہلے کسی پی ڈی ایف میں بنانا نہ ہے سوال کو یا ہاتھ سے لکھ کر ایک پیج میں ہاتھ کو تیار کر لینا ہے اور آپ کو اس file کے جو ہے اس کو photo کھیش کر رکھ دینا ہے photo کھیش کر آپ کو پہلے رکھ دینا ہے اس پر آپ کو attach file پر click کرنے کے بعد آپ کو سیدھا اپنے mobile کے جو file اس پر لے جائے گا اوپر دیکھیں image ہے document ہے آپ کو جو بھی جس پر بھی آپ بنا کر رکھے ہو document ہے PDF ہے تو آپ کو اس پر click کرنا مثلا image ہے میں نے photo بنا کر رکھا تو image پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے image جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو جس بھی image کو بھیجنا ہے مثلا ہم یہ image بھیجنا ہے اس پر ہم click کر دیتے اب آپ کے سامنے اس طرح کے اپلوڈنگ ہو جائے گا تو اپلوڈنگ 100% جو complete ہے complete ہونے کے بعد آپ کو submit پر click کر دیں گا ہے submit پر click کرتے ہی آپ کا جو مسئلہ ہے سوال ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر اندر ان کے ہاں دکھائی دیں گے کتنی دن کے اندر آپ کا جو جواب ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا کبھی ان کے دیر بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جہاں کے بہت سار آن لائن فتوہ موجود ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ لکھ کر سرچ کر سکتے ہو سرچ کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بلکل پہلا والا اپشن یہ والا اپشن ان کے ویب سیٹ کا ہے یہ آ جائے گا اس پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج کھول کر آ جائے گا اب آپ کو سیدھا نیچے سکرول کر کے چلے جانا ہے سیدھا نیچے جب آئیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو دیکھیں مطلوبہ سوال موجود نہیں ہے یعنی اگر آپ کو جو مطلوب سوال ہے وہ آپ نے تلاش کر لیا اور آپ کو نہیں ملا تو آپ یہاں دیکھیں سوال پوچھے کا اپشن ہے سوال پوچھے کا اپشن پر آپ click کر دینا ہے سوال پوچھے کا اپشن پر click کرنے کے بعد اس طرح یہ دیکھیں آگئے اب آپ کو یہاں اپنا نام ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اپنا جو ایمیل ہے وہ ایمیل ڈال دینا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کا سوال ہے وہ سوال دے کر I am not a robot اس پر click کر دینا ہے click کر کے آپ کو سوال پوچھے پوچھے کا اپشن پر ڈال دینا ہے اور نیچے ان کے کچھ قوانین وغیرہ لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو پڑھ لینا ہے اور پھر پوچھے پر آپ جب click کرو گے تو آپ کا سوال ان تک پہنچ جائے گا اور پھر آپ کا جواب بھی آ جائے گا تو ناظرین اب چونکہ ہمیں ان دار و لفتہ جو مطبع دار و لفتہ ہے اہم ہیں ان کے دار و لفتہ سے مسائل معلوم کرنے کا طریقہ معلوم ہو چکا اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہو دار و لفتہ صادق آباد ہے تو ان میں بھی آپ اس طرح سوال پوچھ سکتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اسی طرح سوال پوچھے ایک option click کرنا ہے یا تو directly گوگل کے ویب سائٹ سے ان کو سوال کرنا ہے تو آپ اسی پروسس سے آپ کام کر سکتے ہو یہاں جو دار و لفتہ اخلاص سے بالکل نیچے سے دو نمبر پر ہے تو یہ دار و لفتہ اخلاص کا جواب ہے وہ بہت جل جواب بھیج دیتے ہیں تو آپ یہاں بھی وہاں بھی سوال کر سکتے ہو ان کے پروسس بھی بہت آسان ہے ناظرین اب چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ایک ویب سائٹ ہے یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ کہاں سے ملے گا تو اس کے لیے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے پلیش ٹور پر جا کر دار و لفتہ انفو پلیش ٹور پر دار و لفتہ انفو سرچ کر لینا ہے دار و لفتہ انفو دار و لفتہ انفو سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھئے دار و لفتہ انفو یہ open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ کے سامنے مناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھلے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ